اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کیسے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے کنسیڈ فلیش ٹینک کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی پمیش کیا ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دوستو کنسیڈ فلیش ٹینک ہے جو انگلیس سیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اس کا مین پیپ ہے اور یہ فلیش ٹینکی کا پیپ ہے تو اس کی جو پمیش ہوتی ہے درمیان میں فرش سے لے کے جو میڈ میں کی پمیش ہوتی ہے نو ساڑے نو آپ رکھ سکتے ہیں آپ مستی وغیرہ سے فرش کی پمیش لے لیں تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی جو پمیش ہوگی وہ ساڑے نو آپ نے اس میں درمیان کار لینا ہے اور اس کا اور اس کا جو درمیان ہوتا ہے وہ پونچ چینچی ہوتا ہے تو آپ یہ لازمی کنسیڈ کریں کہ آپ کو فرش کا لیول لازمی بتاؤنا چاہئے تو باقی آپ اس کے جو ہیں بولڈ لگا سکتے ہیں ادھر چار انچی دیوار میں آپ چاری لگا لیں اس کے بعد اس کی پمیش وغیرہ لے لیں پھر اس کے بولڈ لگتے ہیں یہاں پہ اوپر بھی اور نیچے پھر اس کا لیول بھی ہوتا ہے اور جو پانی کا پیپ ہے اس کا اوپر یہاں سے لگتا ہے اس کا جو ہے ٹکاک لگا ہوتا ہے وہ ٹکاک بیک سیٹ پہ آپ نے اس نے کو فرنٹ سیٹ پہ لے آنا ہے اور اس پیپ کے ساتھ جوائنڈ کر دینا ہے پھر اس کا مسلم شاور کا پھونٹ یہ ہوتا ہے ادھر مسلم شاور لگ جاتا ہے اس کا تو دوستو ساب سے پہلے آپ نے چار انچی دیوار میں جری لگا لینے ہیں جری لگانے کے بعد آپ نے اس کی پمیش لے کے اور اس کے کلمپ لگا لینے ہیں کلمپ آپ نے ڈرل کے ساتھ لگا لینے ہیں تاکہ یہ مضبوط بھی رہے ہیں اور کلمپ لگانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب انگلیس سیڈ لگ جائے اور اس کے اوپر لوڈ پڑھنے سے یہ آپ کا فلیش ٹینک باہر نہ آئے اور نیچے بھی تو آپ نے بڑھ لگا لینے ہیں وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ جب آپ کا لوڈ پڑے تو یہ آگے پیچھے موو نہ ہو اور اس کے بعد میں پرابدم نہ ہو اس کے بعد آپ نے جو اس کے سکریو اوپر والے لگا لینے ہیں اور اس کے لیے آپ کو دس نمبر کی علکی کی ضرورت یا اس کے ساتھ آپ نے اس کو جسٹ کر لینا ہے اور اس کا لیول بھی بلکل اگزیکٹ ہونا چاہیے موسیقی فلیش ٹینک کو ایجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو مصری سے لیول یہ ہوتا ہے اس لیول کو آپ پیپ لیول سے آپ نے اس کنسیڈ فلیش ٹینک کے ساتھ قریب ہی نشان لگا لیں چاہ کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے اپو میش کرنی ہے کہ آپ کا سڑے نو جو ہے نائن پوائنٹ وو سکس انچ جو آ رہا ہے اس کا لیول کہاں پہ آتا ہے ادھر بھی نشان لگا لینے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی مسئلہ نہ بنیں تو دونوں سیڈ پہ لگا لیں اس سے ایزی ہوگا کہ آپ جب اپنا لیول درمیان میں رکھیں گے یا انچی ٹیپ کے ساتھ یا آپ چیک کریں گے تو آپ کا بینڈ جو ہے وہ اگزیکٹر درمیان میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو اس کے نیچے لیگز ہوتی ہیں اس لیگز کو آپ اوپر نیچے موو کر کے اس کو جیسٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹینکی کے جو پھمیش ہوتی ہے وہ چڑھائی جو ہوتی ہے وہ اٹھا رہا ہی انچ ہوتی ہے اور لمبائی تقریبا چار فٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جو لیول لے لینا ہے کہ آپ کا لیول بالکل اگزیکٹر آ رہا ہے اگر نہیں اگزیکٹر آ رہا تو آپ کو جو میں نے سکریو بتایا تھے ہوں سکریو کے ذریعے آپ اس کو لیول کو جیسٹ کر سکتے ہیں لیول کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بعد میں جو سیڈ لگے گی اس کو ٹیل کے ساتھ اٹیچ ہونا بھی ایزی ہو جائے گا اور دوسرا یہ بری بھی نہیں لگے گی میں نے اوپر سے بھی لیول کر لی ہے اور سیڈ پر لیول کرنے کا بھی مقصد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب سیڈ سے بھی کریں گے تو آپ کی سیڈ بھی سیڈ سے ٹھیک لگنی چاہیے اگر آپ کا سیڈ کا بھی لیول یا اوپر کا بھی لیول مسئلہ کر رہا ہے تو آپ کی بعد میں سیڈ بہت بری لگے گی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا میں اس لیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو یہ دوستو اس میں جو ہے فلیش ٹینک کے پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ کا پانی فلیش ہوگا سو تو گائز ملیں گے آپ کو ساتھ نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو کوئی نئی انفرمیشن بتاؤں گا تو میں اس لیٹڈ اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سویڈیو میں موسیقی